ماشاءاللہ آغازِ مجلسِ دھیر سارے بندے بیٹھے ہوں بلند دوانال بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری ہنجن اینجن نجف دشاعت و خیرات پن کے کھاندہ ہے ہاتھ علم دی شبی بناو ہاتھ بلان کار کے سارے بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت آلِ محمد دے ہر دشمن تلانت پاک سیدہ تاہرہ مخدومہ بی بی دے ہر قاتل تلانت سر چکا کے اکھاں بند کر کے میری مخدومہ دی ذاتے بلند سلوات پڑھو ہے اجازت تھوڑا جہاں سبک سنالما مجلس پاک داغاز چار سترہ دا سہارا لے کے کرن لگا ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور سمیدار چیرے میرے سامنے تشریف فرمائیں پہلی ستر توڑے حوالے کردہ پہا چاچے دعا کرنی ہے مجلس میرا منشور ہے ماتم میرا ایمان حق بنے دے پتر دے حق کے دعا ضرور کرنی ہے مجلس میرا منشور ہے ماتم میرا ایمان گل اس بندے نہ لے جڑا بندہ دے بم بلاست کرو اے مجلس اے ازاداری اے ختم ہو جاسی اے ختم نہیں ہو نہیں تو جتنی مردی کوشش کر لے اے وددی بھئیے عسدنال مخاطبا نواد آپ ہے مجلس میرا منشور ہے ماتم میرا ایمان تو اپنے عقیدے میں مجھے مار چکا ہے نہیں نہیں تھوڑا تھوڑا میرے عقیدے میں مجھے مار چکا ہے تو اپنے عقیدے میں مجھے مار چکا ہے تو کیسے مٹائے گا ارے ازاداری شبیر ارے شبیر کے اسغر سے بھی تو ہار چکا ہے اینج نہیں سارے ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری مالک آباد شاد رکھن بڑا سنہ سنے نے امام حسین آباد شادہ نکر یادا کرا دعا کردہ پہاں کہ حسین دی ماتو انہوں کے صدہ موت آج نہ کرے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے تو سمیں تھوڑا تھوڑا میرنال بولنا ہے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو تھوڑی زندگی ہوئے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے سارچانت وکھنا میرے پاس مقداد ابوزر کمبر اور امار بھی جیون بھار موسل مصروف رہے اس کو ششم سلمان سمجھ میں آ جائے مصروف رضا مالک اپنی ارامتہ نازل فرمان سلوات بلندہ واغنال سارے پڑھو حقہ سلوات پڑھو تو بلندہ واغنال پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسین بادشاہ کے ڈکری میں بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا بات ہے؟ کیا بات ہے تو سنجیو کیا بات ہے بڑا سنہ سنجے پہو کیا بات ہے پاک سیدہ تو انہوں کی صدہ موتاج نہ کرے ایک حیادہ خدا بولو ایک وفادہ خدا ہی کہے ناز محمدہ ہی کہ زہرہ دی دعا ساتھ چاہوے کو میرے پاس ہے پڑھئے شیر کسیدہ پسند ہے جناب نو کسیدہ سننا ہے شیر سننا ہے تے جیڑا بندہ شیر سن کے تے نانا بولیا میں اسے سلام کر سا میں دا وڈا شیر پڑھنا لگا تے وہ شیر سن کے تے بولے نہیں موڑی تو آیا ہو کیلہ ہے ساتھ چاہوے کو میرے پاس ہے کتنی عزت دے مالک اے دو میں بھیرا کتنی عزمت دے مالک میرا دل کر دے کہ میں شیر پرواز کے پڑھا تے تسیسے سنوں اے وطن سلاکی علیو بڑا سنا شیر ہے کتنی عزت دے مالک ہیں کتنی توقیر دے مالک ہیں سار جڑا ایک نہ میرے پاس ہے ہک دا ہاتھ نب کے ہے ہاں ہک نچا کے محمد کھڑے دار ہے بولو یار جس نو اللہ زبان دیو دے بولے نا ہاں ہک نچا کے محمد کھڑے دار ہے ہک دے نا خدا وے کھڑے دار ہے ہک دے آلیا کربلا ہک دے نا خدا وے کھڑے دار ہے بولو ہک دے آلیا میں شیر پڑے کچھ بندے بولے نہیں دے کچھ نہیں بولے میں ہوں نا بندے آن دے چہرے ویدہ پہنچے نہیں بولے لو جی ان کھڑے ہو کے بہت شیر میں ہم پڑے لگا تھے جب بندہ بولے نا نا تمڑ گالی کوئی نہیں گلے بھی ایتھوں نجف دشانوں مندہ ہوگے سوچدہ نہ ہوگے ٹھیک ہے تُو چھو پزما تے میں جیڑی کربلا لیا تُو مور لوائیے میں ہو ہوا سمینہ کڑیاں ازتانے دو میں بھیڑا کتنیاں شانہ لے بڑا شیر جیڑے غازی عباس تے امام حسین باز شادہ ناوکر بیٹھے ہو انہ آواز تے شیر پڑھنے گا باقی آنے آواز تے نہیں باقی بے شک چپ کار کے بھویا ہے جیڑے نا نوں عالی افضل اکمل مندن انہ آواز تے شیر پڑھنے گا سار جاؤ ایک ہو میرے پاس ہے ایک بھیڑا دین کا تاکیر ہے ایک بھیڑا پوری ہے درد تاویر ہے ایک بھیڑا دین خالق دی تاوکیر ہے ایک بھیڑا دین خالق دی تاوکیر ہے ایک بھیڑا پوری ہے درد تاویر ہے دوبارہ سنو ایک بھیڑا دین خالق دی تاوکیر ہے ہاں ایک بھیڑا پوری ہے درد تاویر ہے ایک بھیڑا پاکی علم بڑی آتے ایک بھیڑا زلجنہ کاربالا ہون بولیے جی میں دن بھوگنا ہاں جی وہ پہر ہے امام حسین بادشاہ توانور شاندرہ ایک سیدھا جی سارے انہاں پروگرام ہے بھیڑا پڑی ہے ہک بھیڑا دین خالق دی تاوکیر ہے ہاں ہک بھیڑا پوری ہے درد تاویر ہے ہک داو پاکی علم بڑی آتے ہک داو زلجنہ کاربالا دوستان جی ہو توڑے بچڑے جیمن لاو جی جیڑا کسیدہ ہون سنان لگا اور میرا دل لے پڑنا ہی اتھے چاہیدہ ہے ٹھیک ہے بڑا پیارا کسیدہ ہے اے شاعری سننیے ساڑھا گھاریں ساڑھا وطنیں ٹھیک ہے تے پتر بیرا سمجھ کے کسیدہ سننے چلو ہی تے نانا سمجھ آوے جسرے بار جاؤ سلے سوچنے ہیں بھی گال کیتی کیئے سے او تھی میرے آکے دعا کر چھڑے تے بڑی گالیں ٹھیک ہے سلوات امام حسین بادشاہ دی ازمتے بلند آوانا دوڑو ضروری ہوں ایک اور سلوات پڑھو سارے چاجہ جی یہ شعر سننن کسیدے دے بہت پیارا کسید ہے ایک یا دو شعر پڑھ ساں کسیدے دے سات شعر نے لیکن میں ایک یا دو پڑھ ساں ٹھیک ہے سلوات بلند آوانا سارے ملکے پڑھو موضوع ویکھنا بھی موضوع کیسا ہے پڑھئے کے سیدھا جناب نسرت شاہ کو ہر وقت ہی تیار ہمیں 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 ہاں مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہمیں ہاں مرتجز نام ہے شبیر کا رہوار ہمیں موضوع پسند دے جناب نو اچھا موضوع ہے نا امام حسین بادشاہ دے گھوڑے دے کسی دے مرتجز دے کسی دے جناب نسرت شاہ رہے ہیں دس موہر رمضہ دن امام حسین علیہ السلام دے مرتجز اپنے خیمے چوبار آیا ایدو شمر بے غیرہ تے ٹردہ ٹردہ بار آیا ایدی نظر پہی مرتجز تھے قریب آکے کول آکے آدھا ہے مرتجز میں تیری بڑی تعریف سنیے میرا دل ہے کہ میں تیری تعریف تیرے موں سنا ہا توجہ ہے جنہیں چیٹیاں دا نہیں میرے بزرگ بیٹھن ہو میرے آکے دعا ضرور کرے ہیں میں تیری تعریف تیرے موں سنا ہا میں نے اپنی تعریف سنا جنہیں اس بار بار آکے اپنی تعریف سنا او سوئے لے مرتجز اس کمینے دے پاس ایک یاد ہے آمد ننڈسا مرتجز نام ہے شبیر کا رہوہ میں مرتجز نام ہے ہاتھ با دکھنا یار ویکھنا میرے پاس سے آنورِ اول کے قسم شاملِ انوار ہوں میں یار جاگو رسے شاملِ انوار ہوں میں ہاں خود وفادار یہ کہتے ہیں وفادار ہوں میں خود وفادار اگو سترہ سوڑی میں آنکھ لگی چاندہ ہاں میرے ہمجے سے ہے جو ان کا علمدار ہوں میں میرے ہمجے بھائی جان جب سے اللہ نے اس در کی غلامی دی ہے جب شارچہ کیا ہاں مجھ کو آ آکے فرشتوں نے سلامی دی ہے مجھ کو آ آہا ہے ایدھج آرٹھے ایدھج آرٹھے ایدھج آرٹھے اگلا شہر ایدھج آرٹھے اے آلہ مرتجیز کسیدہ پسند ہے جناب نو اگلا شیئر پڑیئے میں ممبر دیکھ لو کہ آدھا پہ میں اسے بڑی دعا لئیے میں دعا زاکر نہیں جتنی بطول دے پترہ ترس کیتا ہے ٹھیک ہے تو سمی تھوڑا تھوڑا دعا کار چھڑنا داد میں نہیں منگدہ سارا دے تو سمی ذاکرہ نو داد دینی ہے میرے واسطے دعا ہی بڑیئے اے آلہ مرتجیز جڑا میرا کہنا اس طرح میں حسین مرتجیز آدھا جڑا میرا کہنا میرا پیشوائے میرا رہبر ہے اس طرح میں حسین بغیرد آدھا بھی جڑا میرا کہنا اس طرح میں حسین آدھا میں اس دی تعریف کرا تے رات مک جاوے اس دی تعریف نہ مکے جڑا تیرا آقا حسین ہے اس دیوی کوئی تعریف ہے یار جواب سننے ہیں بندے ساڑھے تراز کر دیں گھوڑے انہوں اسلام کر دیں پیر چم دیں آدھا شیر سننی مرتجیز پتہ لگ جاستی جیڑا تیرا آقا ہے جس طرح نام حسین ہے اس دیوی کوئی تعریف ہے مرتجیز آدھا پہلے میری تعریف حضم کر تاؤ نہ دی سنی اے آدھا تیری تعریف اجے مکی نہیں مرتجیز آدھا اجے شروعی نہیں ہوئی تے مکنی کی تھوئیں اور میرے پاسے ایک سو تمہیں شیر پڑھ سا اینج دیش شیر ہے ہی نہیں بھی تُس سے یہ دعا دوے کھو تمہیں سنا چھلتا نہیں ہر بندے دی توجہ میرے پاسے ہو سیدھا میں پڑھ سا اے آدھا داستے سہی جیڑا تیرا آقا ہے حسین اس نے بھی کوئی تعریف ہے پڑھا شیر توجہ میرے پاسے ہے سارے ہیں دی اس نے بھی کوئی تعریف ہے یا نہیں اس میں لے مرتجیز آدھا آمد ندسان عمرے خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈالا عمرے خالق سے میں انوار کے پیکر میں ڈالا شعب اشرا میری رفتار سے بڑا حق چلا شبِ عشرا میرے تو سمی بولو ہاں کب سمجھ پایا زمانہ میرے رتبے کو بھلا کب سمجھ پایا زمانہ میرے رتبے کو بھلا ہاں جاسنین پلے میں بھی اسی گھے میں پلا بولو دس یار دانا شہزادین چادر میں کھلایا ہے مجھے دانا شہزادین چادر میں کھلایا ہے مجھے پانی سکائے سکینہ نے پلایا ہے مجھے تو سنجی ہو کسیدہ پسند آیا ہے پاک بی بی تواڑی تھی آپ پیدا تنازل فرمائے میں ایک رائک شہر ہو تو ایک بند انہوں ایک سو میرے پاس سے سیدہ زیادہ تشریف فرمایا تھا آنا انہوں نے ممبر دیئے اللہ دی کس میں ممبر دانا نہیں بھی ہو تو کہ انہوں نے باٹ اور جانا نہیں تو سیدھے میرے پاس سے بکھو یہاں سینے اُتے لکھیا میرے مولا دانا ہوئے اوہ جاند سینے اُتے لکھیا اوہ میرے مولا مولا دانا ہوئے اوہ جاند سینے دیل کے آوہ میرے مولا دانا ہوئے اوہ جاند سینے دیل کے آوہ میرے مولا دانا ہوئے دیل کے آوہ میرے مولا دانا ہوئے ایک کو شیئر ہے ایک باند پڑھئیے شیئر مسجد نبوی رسول اللہ دا زانوں سجے زانوں تے شہزادہ امن تشریف فرمائے حسین دا امام حسن امام سبز کباہ ایک سائل آئے آگے دے یا رسول اللہ بچہ کونے توجہ ہے میرے پاسے کائنات دے بادشاہ دیوازی اے دا نام حسن اے آدھے اگر کوئی اور بندہ اپنے پتر دا نام حسن رکھ لوے تے انہوں یہ پیار کر سو جمعہ شہزادہ نو پیار کر دے پہو کائنات دے بادشاہ فرمایا اے جیڑا حسن میری جھولیے چنا اے بنن واسطے کیڑے کیڑے جز دا ہونا ضروری ہے آمیت ہے نو ڈسا شیر سنے وطنہ لے ہو آمیت ہے نو ڈسا اے حسن مڈن واسطے کیڑے کیڑے جز دا ہونا ضروری ہے کائنات دے بادشاہ نے اے جی پتر نو چایا چمیہ تے ہان نہ لیا لاجپال آو آو بسم اللہ سیزادہ تشریف رمائے میرے مرشد دیامت تے بلان سلوات پڑھو بسم اللہ آو بسم اللہ بسم اللہ کسے بھی تارف دے مہتاج نہیں بلکہ پوری دنیا دا بہت بڑا نام پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب بجار حسین دا ماتمی ازاکران جھولی چاہ کے دعا کر دا پیا پاک بی بی رباب دی جھولی دا صدقہ مالک نانو ماتمی فرزندہ تا فرماوے دعا کرو یار سیزادہ تے نسل ودنی چاہی دی ازاکران دی ٹھیک ہے نا آمی تے نو دسا اے جیڑا میری جھولی چاہ سنے اے بنن واسطے کڑے کڑے جزدہ ہونا ضروری پڑیئے شیر لاج پال پتردہ مو چم کے مسکرا کے فرمادے پہن اے صحابہ دی میں ملوی چاہ خود دے ہوا مو چم چم کے بچڑے ہو سوئل نورسو آدھیں ہاں اتاں بیٹا سن ہوندہ ہو جے زہرہ جائمہ بس ٹیم ہی نہیں ایک دا ایک بند روان واسطے ٹو رہے ہو چار لینہ بندی ہوندیاں نے ٹرہ لینہ تو ساپنی مرزی نال سنین آغاز مجلسے چوتھی لین سنن کے تو فیصلہ ضرور کرے بھی گل رونہ لیے یا ماں تمہ لیے آدھا پیا ہویا حقبات دنیا ہویا حقبات دنیا ہو کی جنگاں وہ لگائے چیتھ میدان وگادا ہو کی تے قتل جوان جوانا نے شیوائے موڈا جوانا دی جنگ جوانا نال ہو دی ہے نا جیڑے چیٹیاں دار یہاں لے بیٹھے ہو کی تے قتال جوان جوانا نے شیوائے اگلی گال سنی جا پوچھ لائے جا پوچھ لائے کال علمواتو علمواتو اے کوئی اے کوئی قانون نہیں آدھا کیری گال ہووے قاتل چونتیاں سالان مکدول ہووے چھے ماد ہووے قاتل چونتیاں سالان مکدول ہووے چھے دعا برے ظہور حجت قائم زمانہ بسم اللہ رحمان الرحیم اللہ منکلن ولی کال حجت ابن الحسن سلواتو علیہ وعلا ابائه فی حاز سات وفی کل سات ولی وحفظ وقائد وناصر ودلیل اینہ حطات اس کے نہو ارز قطو وطمتع فی حا طویل بسم اللہ رحمان الرحم یا مولت یا فاطم تو عوی سینی یا رب الحسین بحق الحسین حسین شفی صدر الحسین بزہور حجت القائم برالہ مجلس واقنو منظور تے مقبول فرما بانیان دیسائی ومینت خرچ خراجات لنگر نظر نیاز دربار منظور تے مقبول فرما اس نازق دور چہار شریف دی حزت محفوظ فرما مریو حسین حسین کر دے اٹھی بی علی علی لیکرین دے دامان پرنیت باران دا ہوئے ہاتھ تسگون گاران دا ہوئے ساڑھ وارے سے حقیق دے ظہور اچتا جل فرما دعا واندی قبول یا دی خاتر بہت بلند صلوات پڑھو کوئی طلع نہیں پڑھائی نہیں فقط حاضری میرے بعد بحر المصح دنیا شریف فرما بس ایک جملہ پڑھنا جڑی بات چکی محملات سوار کرائی بسم اللہ زخم پھپیاں کوں محملات سوار کرائی عقل مار کے پہ فرمین دن بشیر مہار موڑ عزت علی لوگو بشیر اُخ دی مہار چاہی شام دے بہر آکے کھڑ گیا بشیر کلمار کے دا مولا ایتو دو راہ ویندن کیڑا راہ تیار کرائی سدھا مدینہ کربلات مدینہ مولا میں کیڑے راہ تے بنجھ رات واد کی با کرد باب دی تے رو کے پر فرمیندنے میں پوچھنا فاتح شام کو لوں میڈے امام دی آواز آندی امام جیوے عبید امام کیڑا راہ اختیار کرنا علی دی علی دی رنیت رو کہ دی میں تیرے پیود آجا چہل ہم نہیں کیتا کربلال پاس مہارم اوڑ عزت اللہ لوگو علی دی دی گل مکی نہیں یب موسم لٹی جناب رباب دی آواز آندی سجاد انوا کوس پاس رولو مہی دی دی کبر عزت اللہ بشیر مسافر علی قبر سجاد مہار موڑی سہب کتاب لکھ دن ست قدم جے قبر سجاد دور آئی یا رباب لہ پہی بجدی قبر سجاد چاہیے دھی دی قبر تے آکے دھی قبر نگل نا لائس راج رنی اس غر دی مار مرحبا بیبیاں دی اٹھ دیکھ ماد زیور لہ گینی مائی وطن والی وینی آئی اوئی زہ تالے لوگ آر مستور آر کہ بابا جی حسین دی دی قبر دا حال پائے کئی بیبی دی واز آر دی سکی نا جاگ پوپیاں ملے نا یا نی کئی بیبیاں دی جاگ پینا ملے نا یعنی ممبر دی قسم جی تا حسین دی دی قبر نہیں اللی جی سل جناب سجاد بین دی قبر تے آکے بیٹھ آئے حسین دی 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 قبر آل گئی قبر چواز آن دی وے سجاد تیرے تلہ گے مرحبا 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 بیبیاں بیبیاں دی سجاد بیٹھ تیرے زیور تو لائے گے مرحبا جاگ کبار چھ پائی پائیاں منبار دی زیاد اکسام سجاد بین کبار چھ بیتاب ہوئیے آلی 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 دی سجاد کڑیاں لائے گے یعنی مینو پتہ تاکار بلا ونجنائے مرحبا 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 سب تُو پہلے میڈے چاچ دی کبار دون آکھ دی پیاد یعنی مہم آفی منگ دیا مرحبا 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 کرنے مرحبا جو آفی یعنی کرنے آلی آلی مرحبا دو گر دی ہے سجاد مرحبا یعنی ونجنی آلی سجاد آلی موسیقی